اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب خیرے سنگے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبدستیوں نے تریقے کے ساتھ بننے والی کلیجی کی ریسپی لے کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے لیا آدھا کلومٹن کی کلیجی آپ چاہیں تو بیو کی کلیجی بھی لے سکتے ہو تو اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی اور کٹنگ کرنے کے لیے آپ نے اس کو اس طرح سے لمبائی میں کٹنا ہے تاکہ یہ موٹی ہوتی ہے تھوڑی سی تو اس طرح کٹنگ کریں گے کہ یہ پتلی سی ہو جائے اور یہ دیکھیں جی اس کی لیئر اس طرح سے ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے کٹنا ہے کہ اس کے ہم نے پیسز بنانے ہیں لیکن پیسز آپ نے بڑے نہیں اس سائز میں رکھنے ہیں یہ دیکھیں جی اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں پانی ڈال دینا ہے اتنا کہ یہ ڈپ ہو جائے اور پانی ڈالنے کے بعد اس میں سرکہ ڈالیں گے ہم ایک کھانے کا چمچ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے گی اور اس کو تقریباً ہم نے پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو اسے واش کر لیں گے پھر دوبارہ دو سے تین پانیوں میں اسی طرح سے دھولیں گے اب ہم اس کو کسی بھی باول میں ڈال دیں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ دودھ اور اس سے بہت زبدت سے یہ ریسپی بننے والی ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دودھ کو اس میں مکس کر لیں گے اور اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے کور کر لینا ہے اس کو پیپر کی مدد سے آپ کور کر لیں یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی ڈکن بھی یوز کر سکتے ہو کوئی پلیٹ بھی یوز کر سکتے ہو تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم نے فریج میں رکھتے ہیں اگر سردی ہے تو آپ باہر رکھ دیں اور اگر گرمی ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھیں تو اس سے بہت زبدس سی ریسپ ہماری تیار ہوگی تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک عدد خیرہ لے رہنا ہے یا خیرہ آپ اپنے حساب کے مطابق لے رہے ہیں اس طرح سے کٹ کے اس کو تھوڑا سا رب کریں گے یا دیکھیں جب اس میں جھاگ آنا شروع ہو جائے گی تو ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے تو خیرے کو چھلکے کے سمیت آپ نے کٹنگ کرنا ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ خیرے کو چھلکے کھاتے ہیں تو اس میں اس کی غزائیت ختم ہو جاتی ہے اب ہمیں ایک عدد پیاز لے لیں گے اس کو بھی چھلیں گے اور اس کو بھی ہم نے برک بلی رنگز کی صورت میں کٹ لینا ہے اور اس کو کسی بھی باول میں ڈال دیں گے پیاز کو اور اس کو خیرے کو اب ہمیں لیمن لیں گے اور لیمن کو اس میں نچوڑ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے لیمن میں مکس کر لیں گے تو اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو سائر پر رکھ دینا ہے اب ایک گھنٹے کے بعد ہم اپنے کلیجی لیں گے اور اس کے اوپر سے ریپنگ پیپر جو ہے وہ نکال دیں گے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ کلیجی کو اس طرح سے نکال لینا ہے ساری کو ون پی ون نکال لیں اس طرح سے اور یہ بہت ہی مزے کی ہماری رسپی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اوپر لار میچے پیسی ہوئی لینی ہے ہسپے ضرورت تو اس کے اوپر اس طرح سے آپ چھلک دیں کریں گے لہوری نمک میں ہیوز کر رہی ہوں اب کوئی سا بھی نمک اس میں ہیوز کر سکتے ہیں ہسپے ضرورت جتنا آپ چاہتے ہو نمک ڈال لو اور اس کے بعد ایک بہت ہی مزدار سی ہم اس میں چیز ڈالنے والے وہ ہے کسوری میتھی اور اس کو اس طرح سے کسوری میتھی اس کے اوپر چھلک دیں گے بہت ہی مزدار اس سے ٹیسٹ آئے گا کلیجی کا اور اب ہم نے اس کی سائید جو ہیں ساروں کی چینج کر دینی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس میں یہ ہوگا کہ اس سے بہت ہی ہماری نرم کلیجی بنیں گی یہ دیکھیں جی اب ہم نے دوبارہ سے لار مچے دوسری سائید پر لگا لینی ہے اور اچھے سے لگا لیں اور اس کے بعد اسی طرح نمک ہم اس پر چھلک دیں گے اور ساتھ میں ہی ہم اس پر کسوری میتھی بھی چھلک دیں گے آپ مسالے اور بھی کوئی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ تینوں مسالوں سے یہ ہماری کلیجی بہت زبدس بننے والی ہے اب ہم اس کو سائید پر کریں گے اور کوئی بھی برتن لیں لیں گے اور اس میں ہم نے ایک کپ کے قریب میدہ ڈال دینا ہے اور ہم ایک پیس اٹھائیں گے کلیجی کا اور اس کو اس طرح سے اس میں یہ دیکھیں جی کوٹ کریں گے لیکن زیادہ آپ نے اس کو کوٹ نہیں کرنا کہ بہت زیادہ کر لینا ہے نہیں اتنا کوٹ کرنا ہے کہ اس پر جو میدہ ہے اس طرح سے چپک جائے اسی طرح سے ہم نے اپنے ساری کلیجی کو کوٹ کر لینا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا کیونکہ یہ بلکل فری ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھیں جی میں نے کوٹ کر لیا ہے اب ہم نے اوئل کو گرم کر لینا ہے اور اس میں ڈال دیں گے اپنی کلیجی اور آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ اوئل استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم نے ان کو ان کا سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے اور لو فلم پر رکھ کے ان کو پکائے گا کیونکہ اگر آپ تیز آنچ رکھیں گے تو یہ جل جائے گی اندر سے کچھی رہ جائے گی اوپر سے جل جائے گی تو یہ دیکھیں جی ہماری جو ہے کلیجی مزدار سی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طرح سے آپ نے ساری جو کلیجی ہیں ان کو فرائی کر لینا ہے تو کرسپی سی ہماری مزدار سی کلیجی جو ہفتیار ہو چکی ہے تو ہم ساتھ میں سالیڈ جو ہم نے بنایا تھا وہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو نہ ڈالیں لیکن یہ بہت مزدار سا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں جی اندر سے کتنی نرم ہے ہماری کلیجی اور اوپر سے کرسپی تو بہت زبردست یمی لگ رہی ہے آپ اس کو اس سید پر ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولے گا چینل پر نیو ہے چینل کے سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں دوسرے کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ